عطا او باشش رحمہ دلائیل الخیرات سنا اے سربر زی شام دلائیل الخیرات ہر ایک مرضی سے شفاہ دلائیل الخیرات ہر ایک مرضی سے شفاہ دلائیل الخیرات عطا او باشش رحمہ دلائیل الخیرات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین پچھلے سلسلے میں ہم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واقعہ میراج کے بارے میں حدیث پاک ہم نے سماعت کی اور اس روایت میں تھا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی یہاں تک کہ آپ صدرت المنتحہ تک تشریف لے گئے پھر اس کے بعد رب تبارکہ وطالعہ سے ہم کلامی کا شرف آپ نے حاصل کیا اس کے بعد میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں نیچے آیا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی کی ناوہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ تبارکہ وطالعہ نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا میں نے کہا ہر دن رات میں پچاس نمازیں انہوں نے کہا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں واپس جائیں اور تخفیف کا سوال کریں یعنی کمی کا سوال کریں کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی میں بنی اسرائیل کی جانچ پرک کر چکا ہوں حضور فرماتے ہیں چنانچہ میں دوبارہ اپنے رب کی بارگاہ خاص میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے میرے رب میری امت کے لئے تخفیف فرما اللہ تبارکہ وطالعہ نے پانچ نمازیں کم کر دی میں پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا وعلیہ السلام کے پاس گیا اور بتایا کہ اللہ تبارکہ وطالعہ نے پانچ نمازیں کم کر دی ہیں انہوں نے کہا آپ کی امت اتنی نمازیں بھی ادا نہیں کر سکے گی آپ پھر اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں اور امت کے لئے تخفیف کی درخواست کریں چنانچہ میں بار بار اپنے رب کی بارگاہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا جاتا رہا اور ہر دفعہ پانچ نمازیں کم کی جاتی رہیں یہاں تک کہ اللہ تبارکہ وطالعہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دن رات میں یہ پانچ نمازیں ہیں ہر نماز کا ثواب دس نمازوں کے برابر ہوگا اس لحاظ سے یہ پچاس نمازیں ہی ہیں جو شخص نیکی کا عزم کر کے اسے ادا نہیں کرے گا اس کی ایک نیکی لکھی جائے گی اور اگر وہ اسے ادا کرے گا تو اس کے لئے دس نیکی لکھی جائیں گی جو شخص برائی کا ارادہ کر کے اسے نہیں کرے گا اس کے لئے کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا اور اگر اس کا ارتکاب کرے گا تو اس کے لئے ایک برائی لکھی جائے گی میں نیچے آیا اور موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا انہیں اطلاع دی تو انہوں نے کہا پھر آپ پھر اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں اور اپنی امت کے لئے تخفیف کا سوال کریں آپ کی امت یہ بھی ادا نہیں کر پائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا میں کئی بار اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں اب مجھے حیاء آتی ہے یہ حدیث امام بخاری و مسلم نے روایت کی اور یہ الفاظ جن کا ترجمہ کیا گیا ہے امام مسلم کے ہیں اس کے علاوہ بہت سی حدیثیں ہیں ان میں سے بعض میں کچھ اضافے ہیں ان میں سے ایک حدیث امام بخاری و مسلم نے ابن شہاب سے انہوں نے حضرت انس سے اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ان الفاظ میں خوش آمدید کہا مرحباً بن نبی صالح والاخص صالح ہم نبی صالح اور صالح بھائی کو مرحبا کہتے ہیں یہ الفاظ حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں علاوہ دیگر انبیاء کرام نے کہے انہوں نے والاخص صالح کے بجائے والابن صالح اور صالح بیٹے کو ہم مرحبا کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کہ پھر مجھے اوپر لے جایا گیا یہاں تک کہ میں مقام مستوى تک پہنچا وہاں پر قلموں کے چلنے کی آواز سن رہا تھا اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا میراج کی رات قرب حضوری میں رب و محبوب کے درمیان کلام ہوا اولاً حضور علیہ السلام نے عرض کیا رب کی طرف سے ارشاد ہوا محبوب علیہ السلام نے جواباً عرض کیا ان دونوں قسموں کے کلاموں کو نمازی ادا کر کے اللہ تعالی کی توحید حضور کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں لیکن نماز میں اتحیات پڑھتے وقت میراج کی اس گفتگو کی نقل کی نیت نہ کرے بلکہ خود بارگاہ الہی میں تحییتاً اور بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنے کی نیت کرے جیسے تکبیر تشریق حضرت جبرائیل حضرت خلیل حضرت اسماعیل کے کلاموں کا مجموعہ ہے کہ جب حضرت جبرائیل جنت سے دنبا لے کر حاضر ہوئے ادھر خلیل اپنے لخت جگر کو زبحہ کر رہے تھے تو اوپر سے پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت خلیل اللہ نے اوپر دیکھا تو جبرائیل کو آتے تو فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر بحکم پروردگار حضرت اسماعیل کے ہاتھ پاؤں کھولے گئے اور قبولیت قربانی کی بشارت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وللہ الحمد مگر اب تکبیر تشریق کہنے والا وہاں کی نقل کی نیت نہ کرے بلکہ اپنی طرف سے ذکر الہی کی نیت کرے روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو کہتے تھے اللہ کے بندوں کی طرف سے اللہ پر سلام ہو جبرائیل علیہ السلام پر سلام ہو میکائیل پر سلام ہو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز سے پھرے تو اپنے چہرے سے ہم پر متوجہ ہوئے اور فرمایا نہ کہو کہ اللہ پر سلام ہو اللہ تو خود سلام ہے جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو کہے کہ اللہ کے لئے تحیتیں نمازیں اور طیب کلمیں ہیں اے نبی آپ پر سلام ہو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو نمازی جب یہ کہے گا تو زمین و آسمان کے ہر نیک بندے کو پہنچ جائے گا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز سے سلام پھیرا تو آپ ہم پر متوجہ ہوئے اور فرمایا نہ کہو کہ اللہ پر سلام ہو اللہ تو خود سلام ہے جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو کہے اللہ کے لئے تحیتیں نمازیں اور طیب کلمیں ہیں اے نبی آپ پر سلام ہو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو نمازی جب یہ کہے گا تو زمین و آسمان کے ہر نیک بندے کو اس کا ثواب پہنچ جائے گا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ حضور محمد اس کے نیک بندے اور رسول ہیں پھر جو دعا اسے پسند ہو اختیار کر لے اور اسے دعا مانگے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس ہوئے تب آپ نے اس اتحیات کی تعلیم دی جو آگے آ رہی ہے یعنی لوگو نماز تمہاری معراج ہے تو میں معراج میں رب سے جو گفتگو کر کے آیا تم بھی نماز میں وہی کیا کرو اور اگر معراج کے بعد کا واقعہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ اولاً اتحیات کی تعلیم نہیں دی گئی تھی صحابہ اپنے اجتحاد سے کچھ کلمیں کہہ لیا کرتے تھے ایک روز نماز سے فارغ ہو کر اس اتحیات کی تعلیم دی مدنی چینل کے ناظرین ابھی جو آپ نے یہ اتحیات کا جو واقعہ سمات فرمایا اگر یہ حضور جانعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ میراج سے پہلے کا ہے تب تو یہ مطلب ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اجتحاد سے نماز پڑھتے تھے اور صحابہ بھی حضور کے ساتھ اس عبادت میں مشہول ہوتے تھے اور اپنے اجتحاد سے بجائے اتحیات یہ پڑھا کرتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج سے واپس ہوئے تب آپ نے اس اتحیات کی تعلیم دی لوگو نماز تمہاری میراج ہے تو میں میراج میں رب سے جو گفتگو کر کے آیا تم بھی نماز میں وہی کیا کرو اور اگر میراج کے بعد کا واقعہ ہے تو مطلب یہ کہ اولاً اتحیات کی تعلیم نہیں دی گئی تھی صحابہ اکرام اپنے اجتحاد سے کچھ کلمیں کہہ لیا کرتے تھے ایک روز جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر تو اس کے بعد آپ نے اس اتحیات کی تعلیم ارشاد فرمائی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد حضر الشیخ محمد بن محمد سلیمان جزولی صاحب دلائل خیرات رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اتحیات یعنی تحیت سے مراد قولی عبادات ہیں اتحیات للہ یہ قولی عبادات ہیں وصلوات اس سے مراد بدنی عبادات ہیں وطیبات اس سے مراد مالی عبادتیں ہیں مطلب یہ ہوا کہ ہر قسم کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہیں چونکہ ان تینوں عبادتوں قولی بدنی اور مالی ان تینوں عبادتوں میں سے ہر ایک ہزار قسمیں ہیں نیز ہر شخص کی عبادت علیدہ ہے اس لیے کہ ان تینوں کو جمع فرمایا گیا خیال رہے کہ تحیت کا جو لفظ ہے جب بندے کے لئے استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے کہ ملاقات کے وقت جو کلام یا کام کیا گیا ہو یوں ہی صلوات جب بندوں کے لئے ہوگا تو بمعنہ رحمتیں ہوتا ہے جیسے اور ان پر رحمتیں ہوں اپنے رب کی طرف سے اس جگہ مرقات نے فرمایا کہ میراج کی رات اول تین کلمیں خضور نے بارگاہِ الہی میں پیش کیے پھر رب کی طرف سے خضور کو خطاب ہوا پھر حضور نے جواباً ارز کیا پھر اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہو و رسولو جبرائیل امین نے ارز کیا چونکہ نماز بھی مسلمان کی میراج ہے اس لئے اسی میں سارے کلمات جمع کر دیے گئے نیز شیخ صاحب نے اشیعت اللماعات میں امام غزالی نے احیاء العلوم میں اللہم علی قاری نے مرقات میں فرمایا کہ السلام علیکہ پر ہر نمازی اپنے دل میں حضور کو حاضر جانے اور یہ جان کر سلام ارز کرے کہ میں حضور کو سلام کر رہا ہوں حضور مجھے جواب دے رہے ہیں شیخ صاحب نے فرمایا کہ بعض عارفین کا ارشاد ہے کہ حقیقت محمدیہ تمام موجودات بلکہ ممکنات میں ساری و تاری ہے اس لئے نماز میں بھی موجود ہے لہذا خطاب السلام علیکہ کا نہایت موضوع ہے اس سے مسئلہ حاضر و ناظر کا بخوبی واضح ہو گیا کیونکہ غائب کو غافل کو اور جو جواب نہ دے سکے اس کو سلام کرنا منع ہے یہ روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فجر کے وقت حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال مجھے اپنے امید افضاء کام کی خبر دو جو تم نے اسلام میں کیا کیونکہ میں نے تمہارے نالین کی آہت جنت میں اپنے آگے سنی فرمایا میں نے اپنے نزدیک کوئی امید افضاء کام نہیں کیا بجز اس کے کہ دن اور رات کی کسی گھڑی میں وضو نہیں کیا مگر اس وضو سے اس قدر نماز پڑھ لی جو میرے مقدر میں تھی حضرت بلال کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آگے جنت میں جانا ایسا ہے جیسے نوکر چاہ کر بادشاہوں کے آگے چلتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اے بلال تم نے ایسا کون سا کام کیا جس سے تم کو میری یہ خدمت میسر ہوئی خیال رہے کہ میراج کی رات نہ تو حضرت بلال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں گئے نہ آپ کو میراج ہوئی بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس رات وہ واقعہ ملاحظہ فرمایا جو قیامت کے بعد ہوگا کہ تمام خلق سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے اس طرح کہ حضرت بلال خادمانہ حیثیت سے آگے آگے ہوں گے اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے انجام پر خبردار کیا کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی اور کون کس درجے کا جنتی و دوزخی ہے یہ علوم خمسہ میں سے ہیں اور دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کانو آنکھ لاکھ و برس بعد ہونے والے واقعات کو سن لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں یہ واقعہ اس تاریخ سے کئی لاکھ سال بعد ہوگا مگر قربان ان کانو کے آج ہی سن رہے ہیں تیسرے یہ کہ انسان جس حال میں زندگی گزارے گا اسی حال میں وہاں ہوگا حضرت بلال نے اپنی زندگی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزار دی وہاں بھی خادم ہو کر ہی اٹھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نماز سے کہ فرماتے ہیں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے اوپر سے آواز سنی تو آپ نے سر مبارک اٹھایا اس سے ایک فرشتہ اترا جبرائیل بولے یہ وہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج کے سوا کبھی نہ اترا اس نے سلام ارز کیا پھر اس فرشتے نے ارز کیا کہ آپ خوش و خرم ہوں ان دو نوروں سے جو آپ کو دیئے گئے آپ سے پہلے کسی کو نہ دیئے گئے سورہ فاتحہ اور سورہ بخرا کی آخری آیت ہیں ان دونوں کا ایک حرد بھی آپ نہ پڑھیں گے مگر آپ کو اس کا عجر ملے گا یعنی آپ سے پہلے نبیوں میں سے کسی کو ایسی شاندار آیت اور صورتیں نہ ملیں توریت انجیل وغیرہ میں ایسی شان کی آیت نہیں یوں تو سارا قرآن پاک ہی ان کتب سے افضل ہے مگر یہ آیت بہت ہی افضل ہے یعنی سورہ بقرا کا آخری رکو لِللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ سے لے کر عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تَكْ ان آیات کے ہر ہر حرف کی تلاوت پر آپ کو اور آپ کے صدقے سے آپ کی امت کو خصوفی ثواب ملے گا علاوہ تلاوت کے ثواب کے وہ ثواب تو قرآن پاک کے تمام حروف پر ہے یا حرف سے مراد آیت ہے یعنی ان میں جو آیت دعا ہیں ان میں سے ہر آیت قبول کی اور اس آیت کی دعا انشاءاللہ منظور ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس توفہِ محراج پانچوں وقت کی نمازیں باجماعت تکبیرِ اولا کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزانہ دلائل و خیراج شریف سے ایک حض پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین بجاہِ النبی نمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ عطا او باشش رحمہ دلائل الخیرات سنا اے سربر زی شام دلائل الخیرات ہر ایک مرزی سے شفاہِ دلائل الخیرات ہر ایک مرزی سے شفاہِ دلائل الخیرات عطا او باشش رحمہ دلائل الخیرات